اسلام علیکم آج آپ کے پیش نظر ہے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور اگر آپ لائک کے بٹن کو پریس کر دیں گے تو میری اور زیادہ حوصلہ افضائی ہوگی آج کی کہانی کا نام ہے پردے کے پیچھے کی عورت الیکشن کا موقع قریب آنے پر ازدواجی نفسیات کا انوکھا پند دکھاتا ہوا ایک دلچسپ ماجرہ آج کل صبح و شام دن اور رات وہ سے بتا رہا تھا سمجھا رہا تھا دیکھو عرصے بعد ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے ہاں جمہوریت آ رہی ہے اور میں اس موقع پر کتنا خوش ہوں تم اندازہ نہیں لگا سکتی پھر رکھ کر پوچھتا ہے تم بھی خوش ہونا لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتا وہ اسے سوال یا نگاہوں سے دیکھتی تو وہ دھیمے لہچے میں کہتا میں خوش ہونے کے ساتھ خوف زدہ بھی ہوں کیوں اس لیے کہ اگر ہم نے یعنی میں نے اور تم نے اس پارٹی کو ووٹ نہ دیا جس کا انتخابی نشان ہوائی جہاز ہے تو یقین جانو ہمارے لیے بہت برا ہوگا وہ میرا دوست ہے اور اس کی فتح کے ساتھ ہی میری فتح کی راہیں بھی روشن ہو جائیں گی جو اس کے مخالف نے تحریک کر دی تھی لہٰذا ہم دونوں کا فرض ہے کہ نہ صرف خود اسے ووٹ دیں بلکہ اپنے تمام متعلقین پر بھی زور دیں کہ وہ غلطی سے بھی اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کا انتخابی نشان موٹر سائیکل ہے سمجھیں ٹھیک کہتے ہیں آپ بس اس بات کو ذہنشین کر لو کہ تمہیں ہوائی جہاز پر نشان لگانا ہے جی اچھا اور کسی انتخابی نشان کی جانب دیکھنا بھی مت بہت بہتر بس صرف اور صرف ہوائی جہاز ٹھیک ہے تم میری بات اچھی طرح سمجھ گئی ہونا جی بہت اچھی طرح شکریہ اس نے کہا پھر اپنی بیگم کے ہاتھ تھام کر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا مکررہ دن آن پہنچا تھا وہ صبح سے وہی الفاظ دوراتے ہوئے ریکارڈ کی مانت بجے جا رہا تھا دیکھو ہوائی جہاز پر نشان لگانا ہے کسی اور انتخابی نشان کی جانب دیکھنا بھی مت ہوائی جہاز کو منتخب کرنے میں ہی ہماری آفیت ہے اور ہاں موٹر سائیکل تمہاری دشمن ہے خبردار جو تم نے اس کے یا کسی دوسرے انتخابی نشان کے بارے میں سوچا بھی تو تم میری باتیں غور سے سن رہی ہونا جی ہاں مجھے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے جس کا انتخابی نشان ہوائی جہاز ہے اس نے سبق کی مانت دھرا دیا شوہر نے خوش ہو کر بیگم کو دیکھا اور کہا شاباش تم بہت اچھی بیوی ہو مجھے تم پر فخر ہے پھر جھک کر اس کی ہرن آنکھوں میں جھان کر پوچھا تم بھی مجھ پر فخر کرتی ہونا جی ہاں بہت عالی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی اچھا اب تیار ہو جاؤ صبح ہی صبح ووٹ ڈالائیں تو اچھا ہے باب میں حجوم بڑھ جاتا ہے جی بہتر سنو وہ آسمانی رنگ کا سادہ سوٹ پہن لینا اور اپنا کارڈ ضرور رکھ لینا کون سا کارڈ میرا مطلب ہے شناختی کارڈ ورنہ وہاں شناخت کیسے ہوگی میری شناخت تو آپ ہیں اس نے کہا تو وہ جی بھر کر ہنسا اور پھر اس کے ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولا کتنی پیاری بیوی ہو تم مگر میری جان وہاں تو تمہاری شناخت شناختی کارڈ سے ہی ہوگی لہٰذا اسے یاد سے رکھ لینا جی اچھا رکھ لوں گی اس نے ملائمت سے کہا اور ڈریسنگ روم میں جا کر آسمانی رنگ کا سادہ سوٹ پہننے لگی لباس تبدیل کرتے ہوئے وہ دس سال پیچھے چلی گئی سنو گھر کا کام تین بجے تک ختم کر لینا پھر نہا کر رولرس لگا لینا میں ٹھیک پانچ بجے آ جاؤں گا تم بالکل تیار رہنا وہ حسب معمول ہدایات دے رہا تھا اور وہ بھی حسب معمول جی جی کہہ کر اسواق میں سر ہلا رہی تھی اچھا اللہ حافظ وہ گھر سے نکلنے لگا پھر اچانک ٹھہر کر بولا وہ سبز انڈین ساری ہے نا وہ باننا جی اچھا اور کانوں میں جرمنی والے عویزے ٹھیک ہے میک اپ نہ بہت ہلکا کرنا نہ گہرا البتہ لیپسٹک گہری لگانا اچھا اس ساری کے ساتھ کی میچنگ سینڈل تو ہے نا جی بس تو پھر وہی پہننا اچھا اللہ حافظ لیکن وہ خاموش رہی اور مڑ کر ناشتے کے برطن سمیٹنے لگی کہ اس کی آواز آئی اور سنو بال کھلے رکھنا وہ اس روز جیسا اونچا سا جوڑا نہ بنا لینا مجھے بالکل پسند نہیں آیا تھا یاد ہے نا جی یاد ہے میں بال کھلے رکھوں گی اچھا اللہ حافظ اب وہ واقعی چلا گیا اس نے ناشتے کے برطن سمیٹے گھڑی دیکھی اور اس کی ہدایات کے مطابق کام شروع کر دیا ٹھیک پانچ بجے وہ سبس ساری میں ملبوس جرمنی کے عویزے کانوں میں پہنے کھلے بالوں کے ساتھ مناسب میک اپ کے بعد گہرے رنگ کی لپسٹک ہونٹوں پر جمع رہی تھی کہ وہ گھر میں داخل ہوا اور ہوں کہہ کر اس کا جائزہ تنقیدی نگاہوں سے لینے لگا ویری گوڈ کچھ تیر بعد اس کی آواز آئی بس میں ذرا کپڑے تبدیل کرلوں پھر چلتے ہیں جی اچھا گزشتہ دس برس سے جی اچھا ٹھیک ہے اور بہت بہتر جیسے الفاظ کی ادائی کی اس کا معمول تھا وہ کوئی کام بھی ہو اس کی مرضی کے خلاف نہ کرتی تھی وہ اپنی عورت سے بہت خوش تھا اور ہمارے یہاں خوشکوار استواجی زندگی کی علامت یہ ہے کہ مرض اپنی عورت سے مطمئن اور خوش رہے اور وہ خوش رہتا تھا ہنستہ تھا اور ہنستہ ہی رہتا تھا کہ اس کی زندگی کی ناؤ اتمنان و مسرد کے دریاں کی پرسکون موجوں میں ہلکورے لیتی تیرتی چلی جا رہی تھی اس صورتحال میں اسے کسی دوسری بات پر غور و فکر کی ضرورت بھی کیا تھی دس سال میں ان کے یہاں تین بچے ہوئے تھے سب کے نام اس نے اپنی پسند سے رکھے تھے بچے کن سکولوں میں داخل ہوں گے ان کی تربیت کیسے ہوگی وہ کس قسم کے کپڑے پہنیں گے کس کے گھر جائیں گے کس کے نہیں کب سوئیں گے کب جاگیں گے کب کھیلیں گے کیا کھیلیں گے کیسے دوست بنائیں گے کیا کھائیں گے ٹی وی کتنی دیر دیکھیں گے ان کے مطالعہ میں کون سی کتب اور رسائل آئیں گے ان تمام باتوں کا فیصلہ بھی وہی کیا کرتا تھا اور وہ بہت خوش تھا کہ اس کی عورت سارے کام اس کی پسند سے کرتی تھی ہر محفل میں اس کا تعرف کرواتے ہوئے بہت فخر سے کہتا جناب ان سے ملیے یہ ہیں ہماری پیاری دولاری اور وفادار بیگم صاحبہ اور آج وہ اس کی ہدایت کے مطابق ہوائی جہاز کو اپنی وفاداریاں سونپنے جا رہی تھی وہ پالنگ ہوت میں داخل ہوئی ضروری اقدامات سفارہ ہو کر بیلٹ پیپر ہاتھ میں تھامے پردے کے پیچھے چلی گئی پسے دیوار اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا پرس ایک جانب رکھا اور بیلٹ پیپر کھول لیا پھر خوب غور سے تمام انتخابی نشانات دیکھے پہلی ہی تصویر ہوائی جہاز کی تھی اور پھر اس نے بے حد تمانیت کے ساتھ موٹر سائیکل پر مہر لگا دی موسیقی